لطیفے ہمیشہ بیویوں کے کیوں بنتے ہیں اور گالی کسی کی والدہ بیٹی یا بہن کو کیوں دی جاتی ہے؟ آپ کے پاس بیویوں پر ایک لطیفہ آیا اور اسے پڑھ کر ہس کے آگے بڑھا دیا گیا ہے؟ یہ ہسی کیوں آتی ہے؟ بیوی سے اتنے ہی تنگ ہیں تو ساتھ کیوں رہتے ہیں؟ ساتھ رہتے ہیں تو وہ کیوں نہیں آپ کے بارے میں لطیفے بناتی ہیں؟ وہ تو خود آپ کو بیویوں کو لطیفے بھیج رہی ہوتی ہیں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ لطیفے ماں کے بارے میں بہن کے لیے یا بیٹی کے مطالب کیوں نہیں بنتے ہیں؟ ماں کا لفظ آئے گا تو انتہائی جذباتی واقعات ڈھیر مل جائیں گے بہن اور بیٹی کے لیے بھی یہی ہوگا مگر لطیفے میں یہ تین رشتے آپ کو نہیں ملیں گے ادھر صرف بیوی ہوگی جو آپ کی والدہ ہیں، بہن ہیں، بیٹی ہیں یہ سب بھی کسی کی بیوی ہوں گے شوہر ان کے بارے میں بھی وہی لطیفے سناتا اور ہستا ہوگا کیسا لے گا اگر آپ بھی اسی جگہ پر موجود ہوں؟ انسان برابر ہے دو بندوں کے درمیان سے اگر شخصی احترام نکال دیں اور تحقیر شامل ہو جائے تو لطیفے باقی بچتے ہیں سوال یہ ہے کہ بیویاں شوہروں کے لطیفے کیوں نہیں بناتی؟ اس لیے کہ بہرحال وہ ان کا احترام کرتی ہیں یہ مرد ہیں، ہم لوگ جو انہیں حقارت سے دیکھتے ہیں کمانے والے آپ ہیں، بچوں کی فیصے آپ دیتے ہیں بیوی کے خرچے بہت ہیں، جھگڑا بہت ہوتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو اکیلے رہ کے دیکھ لیں کیوں ڈھولواندہ ہوا ہے؟ اور وزن سے جھکے بھی جاتے ہیں لیکن سنانے صرف لطیفے ہیں اس لیے کہ آپ وہ گھر کی عادت ہے بچوں میں آپ کی جان ہے، سالن، روٹی، صفائی، سترائی، کپڑے، اسری، علماری سیٹنگ یہ سب کچھ فری میں ہوتا ہے آپ کے لیے اکیلے، سنگل، غیر شادی شدہ، طلاقی آفتہ ایسے لیبل آپ نہیں لگوانا چاہتے لوگ اکیلے بنتے کو گھر کرائے پر نہیں دیتے اعتبار کرنا تو دور کی بات ہے کیوں؟ اکیلے پن کے خیال سے گھبرارٹ ہوتی ہے آپ کو مگر لطیفے سنانے سے نہیں ہوتی، بیوی کا مذاہ خودانے سے نہیں ہوتی یہ روئیہ ایسا نارمل ہے کہ احساس بھی نہیں ہوتا بیویوں وہ ہوتا ہوگا؟ جی، انہیں ہوتا ہے لیکن وہ بول نہیں سکتی جو بولتی ہیں انہیں آپ عورت مارچ بنا دیتے ہیں یا پھر بدتمیز عورت لطیفہ ہلکی بھل کی چیز ہے، بندہ ہستا ہے، خوش ہوتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے وہی لطیفہ اگر کسی خاص بندے کو ٹارگٹ کر کے سنائے جائے تو اسے برا لگتا ہے وہ ہس نہیں پاتا کبھی ایسا ہوا ہے کہ دوستوں نے مل کے آپ کو روست کیا اور آپ ہستے بھی رہے ہو لیکن آپ کو برا بھی لگاؤ یہی والی فیلنگ عورتوں کی ہوتی ہے تو گالی بیوی کے بارے میں کیوں نہیں ہوتی اور ماں بیٹی بہن کیوں اس دائرے میں لائے جاتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ہمیں عورت کو بحیثیت انسان دیکھنا سکھایا ہی نہیں جاتا اس کی ذات پہ ہم نے کوئی ایک ریپر چڑھا دینا ہے پھر ساری عزت احترام وفاداری ہے نفرت اس ریپر سے کرنی ہے ریپر بولے تو کور لبادہ روپ غور کریں کسی رشتے کا نام دیئے بغیر آپ نے کسی انجان عورت کا احترام دیا ہے یہ میری بیٹی جیسی ہے وہ ماں کی جگہ ہیں فلاں بہن جیسی ہے کیوں؟ کوئی بھی روپ ہم اسے دیں گے اور بیچ میں سے عورت کو باہر کر دیں گے ماں ہے تو وہ ماں پنے کے تخت سے نیچے نہیں اترے گی بہن ہے تو وہ غیرت بن جائے گی بیٹی ہے تو وہ عزت کے آسمانوں پہ ہوگی کی بیوی اس کے لئے ظاہری بات ہے لطیفے کافی ہیں عجیب سا لگا نا عورت کو رشتوں کی ٹوکری سے باہر نکال کے احترام اور وہ جگہ دیں جو ہم خود اپنے لیے چاہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مرد آخر کیوں عورت کو اپنے برابر انسان مان لے؟ دنیا میں سارا کچھ لیندین پہ چل رہا ہے یہ کرو گے تو وہ ملے گا وہ کرو گے تو کچھ اور ملے گا اور نہیں کرو گے تو پکڑ میں آو گے اسی پیٹرن پہنا آپ کا سوال برابر کیوں مان لے اس سے کیا ملے گا؟ سی دی سی بات ہے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو گھر میں سکون کی پہلی بنیادی ایٹ نکال کر خود اپنے ہاتھوں سے باہر پھیک دیں گے آپ چھڑے پن سے گھرانے میں جس فیمیل رشتے کی وجہ سے تبدیل ہوئے اسے اعترام سے محروم کر رہے ہوں گے اور باقی سب رشتے وہیں اوپر اپنی کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے جو آپ کریں گے اسی ٹریک پہ وہ سارے باقی چلیں گے تو اینڈ میں نقصان کس کا ہوا؟ آپ کے اپنے نام سے منصوب گھر کا بچے بھی یہی سیکھیں گے ان کے گھر بھی ایسی رہیں گے سب یہی کریں گے تو ان میں آپ کی بیٹیاں بہنیں بھی شامل ہیں جنہیں اسی سلوک کا نشانہ بننا پڑے گا یہ مثال آپ ہی کے لیندین کے اصول والی ہے عورت آپ کی دولت شہرت خوبصورتی صلیقے یا کسی بھی خوبی سے وقتی طور پر متاثر ہو سکتی ہے لیکن کسی بھی حیثیت میں آپ نے اگر اس کی عزت نہ کی مذاہ اڑایا تو یقین کیجئے وہ سب خوبیاں آٹومیٹیکلی بھاڑ میں چلی جائیں گی اور جتنا مرضی مصبوط رشتہ ہوا کچھ عرصے میں اندر سے بلکل کھوکلا ہو جائے گا جس دفتر میں آپ کی عزت نہیں ہوتی آپ کب تک وہاں نوکری کرتے رہتے ہیں موقع ملتے ہی پہلا کام کیا کرتے ہیں تو بھائی اتنی سی بات ہے ایک لطیفہ زندگی کا دیمک بن سکتا ہے اگر سمجھنے والا کوئی ہو تو